اڑانوالو اڑانو پہ وقت بھاری ہے پروں کی نہیں اپکے حوصلوں کی بھاری ہے دعا کرو کہ سلامت رہے اخلیج جی کی حمد یہ ایک چراغ بھاجپا کی کئی آندھیوں پر بھاری ہے آج کے اس راشتے سمیلن میں مانی امبی کا چوہزی صاحب دوارہ جو راجنیتیک رارتیک پرستاب رکھا گیا ہے اس کا ہم سمرتھن کرتے ہیں اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے دیش کے سب سے پہلے سماجوادی نیتا کرانتی کاری شہید آدم سردار بغت سنگھ کو اس شیر کے ساتھ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کہ دل سے مر کے بھی نہ مٹے گی وطن کی الفت میری مٹی سے بھی خوشبوے وفا آئے گی عالی جناب نریش عطم صاحب کو بھی میں مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ سماجوادی پارٹی کے اس صوبے کے صدر چھنے گئے اور میں یہاں تمام نوجوانوں کی طرف سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آدھرنی اکھلیج جی آپ اتر پردیش ہی نہیں پورے دیش کی نوجوانوں کی امید ہیں بھلے ہی اتر پردیش کے سی ایم کی کرسی پر یوگی جی بیٹے ہو لیکن اتر پردیش کے نوجوانوں کے دلوں کے سی ایم آج آپ ہی ہیں اور اتر پردیش کا نوجوان آپ کی طرف بڑی امید کی نگاہوں سے آج بھی دیکھ رہا ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے جو گزرے ویدھان سبا چناؤ ہوئے تھے ان سب نے آپ سب لوگوں کو بڑی امید کے ساتھ ووٹ کیا لیکن بھاٹی انتہ پارٹی کے دوارہ دھوکے اور فریب کے ذریعے سے سرکار بنا لی گئی لیکن وہ اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ اس دھوکے فریب کی سرکار کو آسانی سے چلا لیں گے لیکن اخلیج جی کا جو سنگھرش ہے اور اس کا نمونہ ابھی انہوں نے گزرشہ دنوں میں عوام کے سامنے سڑک سے لے کر سدن تک اور سدن سے لے کر سڑک تک جب پیدل مارچ کیا تو یہ ان کو احساس دلانے کے لیے کافی ہے کہ آنے والے پانچ سال یوگی بابا آپ کے لیے آسان نہیں ہونے والے ہیں اور آدھانی راشتری ادش اخلیش عادب جی کے اس سنگھرش میں اتر پردیش کا ایک ایک نوجوان ان کے کاندے سے کاندہ ملا کر کے چلنے والا ہے اتر پردیش کے حالات سے ہم اور آپ سب لوگ بہت خوبی واقف ہیں کہ کس طرح سے بھرتی انتہ پارٹی نے نوجوانوں کو ستایا ہے پردیش کے اندر فساد لوٹ ہتیا بلدکار ہنسہ نفرت اگر سماج کو ستانے کی کوئی ڈکشنری ہوگی تو اس کے الفاظ شایرت ختم ہو جائیں گے لیکن بھارتی انتہ پارٹی جس طرح سے ظلم اجنتہ کے اوپر کر رہی ہے اس سے وہ خاموش نہیں بیٹھ رہی تو ہماری اپیل اتر پردیش کے طوام عوام سے یہی ہے کہ آنے والے دوہزار چوبیس کے چناؤں میں سماج بادی پارٹی کا ساتھ دے اور ترپردیش کے نوجوان اپنی آنکھیں کھولیں اور یہ سوچیں اپنے بھوشیے کے بارے میں سوچیں کیونکہ نوجوان ہی کسی بھی دیش کی ریڑ ہوتا ہے اور بھارتی انتہ پارٹی اس ریڑ کو کمزور کرنے پہ لگی ہوئی ہے ہمارے مستقبل کے ساتھ کھلوار کرنے پہ لگی ہوئی ہے تو اپنے مستقبل کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا اور بھارتی انتہ پارٹی کی اس فرقہ پرہ سوچ کو ان کی نفرت کی سیاست کو ہمیں اور آپ سب کو مل کر کے مٹانا ہوگا اور اپنے بات کو میں یہیں اس شیر کے ساتھ ختم کروں گا کہ یہ ڈاڑیاں تلکدھاریاں نہیں چلتیں ہمارے اہد میں مکاریاں نہیں چلتیں قبیلے والوں کے دل جوڑیے میرے سردار سروں کو کاٹ کے سرداریاں نہیں چلتیں سروں کو کاٹ کے سرداریاں نہیں چلتیں بہت بہت شکریہ جائے ہند جیسا ماجمہ